خطیبِ دلنشی خطیبِ پاکستان محبوبِ عوام جنابِ محترم قاری محمد اسمائیل عطیق صاحب حفظہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل عبرائیم اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل عبرائیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل عبرائیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فأولئے کمہ الذین انعم اللہ علیہم من النبشین وستیقین وشہدائی وصالحین وحسن اولائی کر فی اکا قیانو حور پسند قیانو نور پسند قیانو موسادا کوہ دور پسند قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دول پسند آکا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیڑی شان دیے تازیم پسند دنیا دے نا ایک پاسے ساکوں تیڑے نا دی میم پسند ایک وار پسند لکھ وار پسند سوڑے آکا دائی دیدار پسند جتھے اتھروں صدیق دے دل دے رہے ساکوں آکا دے او رخزار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دہے پرچار پسند جتے سہران جتے سہران آئیشہ راند یعنے ساکوں آکا داؤ کربار پسند جڑا روزے وے جنال سو تائے او شو عمر تی ساکوں این پسند جنہوں لکھو سی ملیا زنہوں رین او شغنی دی ساکوں این پسند جتے آکا یاپ لواب لائیا او شغنی دے ساکوں نین پسند عطیق دیوانا اے سبدا ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہ مجمع مقتصر حمد و سنہ اور غرود و سلام دے پا پیارے بھائیوں ایکو بیس کا تسادہ آواز سمجھائیں دھروہ داؤ اللہ پاک آج دیس کانفرنس انہوں قبول فرمائے ساڑھے سبنا واسطے نجات داظریہ بنائے آمین پیارے بھائی کاری صدیق الحسن صاحب حاجی محمد شبیر کمبو صاحب حاجی محمد منیر کمبو صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر دوست احباب مولانا محمد فاروق صاحب اللہ پاک موابینین انتظامیاں سبنا واسطے سامین اور علماء اللہ پاک سبنا واسطے آج دے پروغرام نجات داظریہ بنائے قوامی شیر لاہور ماشاءاللہ نازمِ اللہ مرکز ایک سو سیرہ وی روڑ بتی چوب انتہائی قابل احترام مجاہدِ انتھر حافظ محمد بابر فاروق رحیمی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں کہ میرے بعد انشاءاللہ وہ بھی بطور حصہ قانون نصیت فرمان گئے پیارے بھائی کاری محمد عثمان یوسف صاحب حافظ اللہ تعالی ہونا دے قولوں قرآن پاک دی تلاوت تُساں سن رہے سو اللہ پاک علماء دا آنا تُساں حباب دا مل بیٹھنا اپنی بارکات اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائی پروفیسر مفتی محمد مبشر رشید صاحب حافظ اللہ تعالی پیارے بھائی احمد یزدانی صاحب مولانا عمر یزدانی صاحب اور اتنے مہمانان گرامی تشریف فرما پیارے بھائی رانا ابو سفیان صلفی صاحب حافظ اللہ تعالی اور العسان ہسپتال مجا مالا اٹا وہ تم پیارے بھائی احتشام کاکڑ صاحب کنال کافی دوست تشریف لے آئے پیارے بھائی محمد احتشام صاحب اور دیگر جتنے دوست کا حباب آئے سبنا واسطے میں دعا گوانا اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے اور پیارے بھائیو جنہ دا نام لے دیتا ہے ٹھیک ہے جنہ دا نام نہیں لے آپ بول گئے ہیں اللہ پاک تو اڑے نام ہی جاند ہے تو اڑے پیو دادینوں ہی جاند تو اڑیاں قومہ قبیلے بھی جاند ہے تو اللہ پاک تو اڑے دلان دیاں ہسرتاں سے خاص آتے تمنا تے نیک دعاں ہی جاند ہے میں دعا کرنا یا اللہ جتنے میرے بھائی حال اندر کرسیاں تے بیٹھے سبنا دا آنا قبول فرما ایک ایک منٹ بینا قبول فرما جو جو دل دے اندر دعا لے کے بیٹھے میں نیک دعاں تمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اکوری آمین کو حضرات میں عرض کرنا چاہنا محبتنا مقصر تھوڑا جا ٹیم چند باتاں میں نو اگے فرما رہے ساں کساں کرسی تو ویلی کر دے ہو ایک اور خطیب دی تقریق کرائیے میں کہاں میں نو اگے بھی کرسی ویلی کرائی دے پھر ویلی کراؤ گے کنے بری کراؤ گے انہیں ہی میں ذرا تھوڑی تقریق کر لے نا تاست بندرہ منٹ کر لینے یا تے علمات کسیر تداد اندر تشریف فرمانے میرے بعد انسانہ سلسلہ جاری رہے گا بھوگے نا رات گئے تک جب تک دعا نہیں ہوں دی بھوگے انشاء اللہ پاک کو انہوں جی ہندیاں بھی رکھے جاگتا بھی رکھے اللہ پاک برکتہ آتا فرمائے حضرات ایدر میری طرف دیکھنا تین مرتبہ جڑا بندہ صرف تین مرتبہ اللہ پاک کو لے عذابِ جہنم جہنم دیاں ہو لاکیاں تو بنا منگے خدا دی قسم جہنم بول کے کہن لگ جاندی ہے یا اللہ اپناواں مانگ رہے ہیں میرے تو بچنا چاند ہے چلو انہوں بچائی لے آمین کو یا اللہ عذابِ جہنم تو بچا لے جہنم دیاں ہو لاکیاں تو بچا لے کہو آمین تے جڑا بندہ صرف تین مرتبہ جنتہ سوال کرے یا اللہ جنت الفردوس فردوس عطا فرما بابا فاروق صاحب آئے نے او بھائی اکبر صاحب مغل پرے تُسر دی بڑی تے بے خلو بابا جی بھی آمین کہہ رہے نتے جڑے نوجوان مونڈے نے وہ اللہ جانے کا دہ انتظار ہے اللہ پاک تو انہوں جنت بھی دے تے ہوتے سونیاں ہوراں بھی دے آئے ماشاء انہوں نے تُس ہی جاں بھی پہ ہو جڑا صرف تین مرتبہ جنتہ سوال کرے خدا دی قسم آقا فرما دے نے جنت بول کے کہن لگ جاندی ہے یا اللہ انہیں مانگلے تے چلو انہوں فر ہن جنت دا حق دار بنائی دے اللہ پاک تو انہوں جنت بھی دے آلہ مقام بھی دے تے جنت اندر رسول اللہ دا گوانڈ آپ دا یرانہ اللہ پاک نصیب فرمائے تو آمین جنت ملے گی شرور جنت اندر حضور دا گوانڈ بھی ملے گا مگر کیسے ایک دو گلہ سولو تے پھر میں اجازت جاماں گا ہر جمعہ مرکز توحید گنج مستقل ڈیوٹی ہے یہ تھے تھوڑی تقریقات کر لینے ہیں انشاءاللہ ایدھر میری طرف تیان کرنا قرآن پتا کی اندھا ہے فرمایا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهُ وَرْرَزُولَ وَرْرَزُولَ مُن میں توڑے نال وعدے کر لینے تے دعاویں بھی کر لینے ہیں پکا وعدہ کر لیا تکریر تھوڑی کریں گا صبحانا اللہ تے ماری جی کہو تھوڑی جی آواز صاف کرے آئے آواز صاف کرو اللہ پاک کونو جزائر خیر دے اجڑا چھنکار انو ختم کرو قرآن اندھاو فرمایا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهُ وَرْرَزُولَ فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ اَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَنْ نَبِجِينَ وَسِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَسَالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَائِكَانَ رَفِيقَانَ اللہ پاک فرمان دین جڑا بندہ اللہ رب رحمان دین نبی آخری پیغمبر یعنی جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دا سچا تابدار بن جائے اللہ پاک فرمان دینے قیام دنو اُنَا لوکان دینال جنت اندر ہوئے گا اُنَا لوکان دا ساتھ ملے گا جِنَا لوکان دین اللہ پاک دین انامات ہوئے فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِسِينَ سبحانہ حاجی عبدالرہ مغل صاحب علماتی بھی جیند جاننے تے دوہڑی بھی جیند جاننے ماشاءاللہ اِنَا دی محبت صدا بارم دیئے گرمیاں چبھی محبت کر دینے تے سردیاں چبھی تے آج اِنَا نُو تھوڑی طبیعی تے نا دی خراب ہے اس لئے آنیاں جانیاں لگیاں رہنگیاں دعا کرو اللہ پاک اِنَا نُو تندرستی عطا فرمائے تے نالے آج دے میز بانوینے مہمانوں لے کے یہانن بار چھٹن واسطے جانن تُساں پریشان نہیں ہونا جلسہ مکا کے جاننگے انشاءاللہ فَأُلَائِكَمَ الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِسِينَ وَسِتِّقِينَ وَسْشُحَدَائِ وَسْسَلِحِمَ وَحَاسُونَ عُلَائِكَمَ رَفِيقَمَ حضرات قرآن کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ اللہ پاک کروں دے رسول دا سچا تا بیتار بن جائے قلق قیامتوں نبیاں دے نا لوئے گا صدیقین دے نا لوئے گا شہدہ دے نا لوئے گا صالحین دے نا لوئے گا جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک تا گوانڈ بھی ملے میری طرف دیکھ رہا جے حضرات میں مسلم دی روایت پڑھا لگا ہوا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے کو لیک بندہ آیا آکے کہہ لگا جھوڑے ہو قیامت کا دو ہونی ہے ایتر میری طرف دیکھو دیان کرو آقا جھوڑے ہو قیامت کا دو ہونی ہے آقا فرماندے نے دا سوئی تُو قیامت ہی تیاری کی کی تھی ہے آقا جھوڑے ہو ہوتے میرے کل پیسے نہیں کہ خرج کر کے نیکیاں کرا ہاں فرضی نماز ضرور پڑھنا ہوا لیکن ایک گالا اور بھی ضرور ہے اے محبوبہ تو اٹھے نال بھی محبت کرنا ترے آسمان والے رب نال بھی پیار کرنا اللہ پاک نال بھی محبت ہے رب دے رسول نال بھی ڈاڈا پیار ہے آقا فرماندے نے پروانے آئے گل سن لے جیڑا بندہ دنیا تے جیندے نال پیار کردہ ہے کل کے ہم دن اوندے نال ہوئے گا اگر تیرے دل اندر میرا پیار ہے آقا فرماندے نے کانا مائی افل جنہ او کہہ دیو سبان اللہ اللہ کرے آپس اندر بھی نیک نیکہ نال پیار کرئے تے پوری کائنات تو نالو بھد کے ساڑے دل اندر رسول اللہ دی محبت ہوئے کو آمین بخاری اندر لکھے ہیں نبی پاک فرماندے میں اگر یاری لاؤں محبت کرو تے مت کی نیک بندے روٹی بھی کھواؤ تے نیک بندے نو کھواؤں یاری لاؤں نیک بندے نال قرآن نامد ہے اَلْاَخِ اللَّهُ يَوْمَئِ زِمْبَازُهُمْ لِبَازِنْ اَتُبُّنْ إِلَّا الْمُقْتَقِيمِ کل قیامت نو بڑیاں بڑیاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں او تھے یہ رانے ٹوٹ جان گیاں اے جڑیاں دو نمبر یاریاں ختم ہو جان گیاں او تھے یاری کم آئے گی إِلَّا الْمُقْتَقِيمِ نیک بندی یاری کہاں میں تنو بھاری او تھے نیک بندی یاری کم مونی ہے باقی یاریاں ختم ہو جان گیاں اَلْاَخِ اللَّهُ يَوْمَئِ زِمْبَازُهُمْ لِبَازِنْ اَتُبُّنْ إِلَّا الْمُقْتَقِيمِ بڑے بڑے یارانیں ٹوٹ جان گے بڑیاں بڑیاں یاریاں ختم ہو جان گیاں او تھے قیامتوں صرف نیکان دی یاری مشرق لیدہ اوڑ گے مواد لیدہ اوڑ گے تُوحید والے لیدہ او تھے مجرم لیدہ نیک لیدہ وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوحَ الْمُجْرِمُونَ حافظ عبداللہ شیغو فری رحمت اللہ اے ایک میرا پرائے راہیل اندھا اے کالی لازمی سناؤ سنو ذرا تیان نال حافظ شیغو فری رحمت اللہ جتے لیٹے اللہ پاک کروڑا رہتا نازل فرمان حافظ اب ایک دن جمعہ پڑھا رہے تھے جمعہ اندر اے گل کر دیتی کہ ہم اتنوں بڑیاں بڑیاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں اتنیاں دیاں جوڑیاں یہ رانے ختم ہو جان گیاں ایک بی بی جن دا نام اللہ رکھیے اندھے خاندہ نام اللہ رکھا شیغو برے دوں فیصلہ بات جاؤ تے رستے اندر اٹھا پکھی پکھی دوں جمعہ پڑھنایا کر دی بی بی جمعہ فسا پچھے پڑھ دیئے بندہ مشرکتے بے نمازے جمعہ چھڑکے حضرات ہوتے نماز ہی نہیں پڑھتا بی بی نے قرآن سنے روئی جنوی تے آدھا گیا اللہ رکھا کتے ہوئے گا میں کتے ہواں گی وہ تھے جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں یہ تھے تے میندی پیویاں کہ ہم تنوں رشتہ ٹوٹ جائے گا روم دی رہی پورے جمعہ چھ روم دی رہی جمعہ پڑھ کے کرے گئی تے روم دی گئی کرے گئی ہے حضرات خامدہ بندہ نہیں رکھیے کی گل بڑھ گئی روئی جانی ہے کیوں پریشان ہے رکھی رو کے کہنے لگی بے رکھے آ آفے جی نے آج قرآن پڑھے آئے مسئلہ دسے آئے قیامت انہوں جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں وہ تھے رشتے ختم ہو جان گے اگر خامدہ مشرکے ہو کتے ہوئے گا پی بی بیوی تو عید والی کتے ہوئے گی وہ تھے جوڑیاں سلامت ہوئی رہن گیاں تیڑے دنیاں تے تو عید والے اللہ انہوں نے رسول دی تابے داری اندر بھرکت گودارن والے بے رکھے آ گل زن لے یہ تھے تے میں تیری بیوی یہاں قیامت انہوں میں کتے ہوئے گی توں کتے ہوئے گا اس گل نے آج میں نوم بڑا روای ہے روئی جان دیئے پریشان ہے اللہ رکھا اپنی بیوی نواندہ چپ کر حوصلہ کر نا پریشان ہو آئندہ جمعہ میں ہی تیرے لالش خوبورے پڑھن جاوانگا آئندہ جمعہ میں ہی چلانگا آئندہ جمعہ پڑھن واسطے رکھا بھی آ گیا حافظ صاحب نے قرآن پڑھیں چڑھیاں لا دیتیاں ایدر میری طرف بیکھے آجے حافظ صاحب ماشاء اللہ حاجو جی خان صاحب تشیف لے آئے مرکز توحید گانجل ساڑے صدر محترم انتہائی قابل احترام حاجی محمد ایجاز خان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشیف لے آئے مرحبا جی آئین خوش آمدین کاری صدیق الحسن صاحب کی خون صورت سجائی محفل اللہ پاک قبول فرمائے جج کے قوامین میں ارض کر رہاں حافظ جی کل قرآن شنے ہیں جمع دے بات اللہ رکھا حافظ صاحب آج دے بعد مسلک حق و صدا کا قبول مسلک حق و صدا کا قبول میں ارض کرنا چاہنا ایدر میری طرف دیکھے آجے ومیت اللہ ورسول اللہ فاعلاماککا ماللذین انا ام اللہ علیہم من النبسین وصدیکین وشہدائے والسالین وحسون اولائیکا رفیقا آقا فرمائے مان احب سنتی فقط احبانی ومن احبانی کانا مائی افل جنہ جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا میرا ہمسایا ہوئے گا حضرات رسول اللہ محبت 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 سامنے نانا ہندہ اگلا جملہ بھی بڑا کمال عیدر دیکھے آجے سویاں جے محبت نہ جملہ سویاں جے کاش مدینہ دی کلی بیندہ کاش تیپاتی کلی بیندہ عثمان و علی بیندہ سدھی کو عمر نال دل دا یرانا ہندہ نبی دا زمانا ہندہ بخت سوہانا ہندہ حسن و حسین ہندہ سامنے نانا ہندہ اور تو آٹے کلی جے اندر تھنڈ پہن لگی تو آٹے کلی جے دی آخری تید اندر بھی تھنڈ پہنچ لگی جے جملہ بڑا کمال کاش اسامے زبان ہندے اسامے زبان ہندے آقا مہمان ہندے آقا مہمان ہندے کسے شام ساٹے گھر مدنی دا کھانا ہندہ سجیبان چوکن اپنے سینے تے رکھو گھر مدنی دا کھانا ہندہ نبی دا زمان ہندہ بخت سہانا ہندہ حسن حسن حسین دا سامنے نا نا ہندہ کاش لوگو یا سنفر جندے مدینے وچ مر جندے مدینے وچ مر جندہ پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہندہ نبی دا زمانہ ہندہ بخت سہانا ہندہ حسن حسین دا سامنے نا نا ہندہ ومیت اللہ پر رسول فعلوائی کمالذین انعام اللہ علیہم من النبی شین وصفتیقین وشہدائے وصالحین وحاسون علائی رفیق رفیق پتھاک گئے خطیب پاکستان حافظ بنیامین عابض صاحب تشریف لا چکے نے بس میں جھڑن والا کاری صدیق الحسن صاحب صرف پانچ میرے بیجو ایتھے میرے گور میرا چان ایتھے بیجا میں کالے مکان حضرات ایتھے میری طرف دیکھنا آتے اینو شان سنا شان پیرتیاں پتر منیرتیاں ایک بری باچوں کے پڑو سبحان آتے اینو شان سنا شان پیرتیاں پتر منیرتیاں کسمِ خدا دیئے ایکیتہ ساڑا سچائے ساریاں اماما جو اماما جو اماما چو اماما سڑا اچھائے شاشنہ پیرتیاں پدر مونیرتیاں ساٹھیاں تے عزتہ اللہ نے ودایاں نے سن ترسول دیاں ساٹھی حصے آیاں نے کیوں بدتا تے عمل کماؤاں شاشنہ پیرتیاں پدر مونیرتیاں سلاللہ ذرا کاج کے پڑھو درود پاک اگے بھی عرض کیتی سی کاری شاہب نے کرسی ہیں دا نشاہی بڑا ہوں دا ہے اللہ جانے صویر فجر دے باپ اسی بولنا ہے اور کو محبت نہ سبحان اللہ میں اس مرشد پاک دی محبت دی باپ کر رہے ہیں حتمت شان سے تابداری دی باپ کر رہے ہیں اس مرشد پاک دی جنت اندر رفاکت دی باپ کر رہے ہیں جس جیسا آیا نہیں آونا نہیں رب نے پڑایا نہیں پڑاونا نہیں ایک نبوت دا تاج دوسرا ختم نبوت دا تاج آپ دو دو تاج پہن کے تشریف لے آئے جیدے متعلیف تھا داپت المتعلیف کہہ رہے ہیں لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں ماں ہمینہ جیدے متعلق کہہ رہی ہے لوگوں بڑے بڑے والتے بچے میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سادیہ نے فرمایا اس بال جیسا کائنات اندر کوئی اور بالتے بچہ کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساٹھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانے کوئی نہیں سیادہ فاطمہ میں فرمایا میرے اپو جیسا کائنات اندر کسے دا اپو کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساٹھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں عشمان و علی حیدر نے فرمایا ساٹھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں عائشہ حفظہ نے فرمایا ساٹھے خامد جیسا کائنات اندر کسے دا خامد کوئی نہیں بلال کناہ سویر نے فرمایا ساٹھے پیرو مرشد جیسا ساٹھے حقہ جیسا کسے دا پیرو مرشد کوئی نہیں رب زرچلال نے فرمایا لوگوں پاتھا تو ہڈیاں ٹھیک نے میں رب دی سنو میرے محمد جی ساس پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جی ساس پورے زمانے اندر کوئی نہیں فجاج کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ میرے مرشد روحفظل دے اللہ بنائی کائنات دے ہاتھ بنائی پیغمبر دے ہاتھ سبنے لوالہ کائنات لی پاؤں نبی پاک دے پاؤں سبنے لوالہ کائنات لی سینے پیغمبر دا سینہ سبنے لوالہ کائنات لی پسینے پیغمبر دا پسینہ سبنے لوالہ کائنات لی یار سجڑ پہلی میرے پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلائی خبیب طلا جبیر اللہ بنائے رب کہہ رہے لے محبوبہ دو مصطفیہ میں خدامہ تیری مصطفیہ لا شریف میری خدائی لا شریف تیرا مقام اجل تو اللہ تاکہ دنیا قائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا اندر عبادت اکرش والے راکت ہی چلے گی عطا دکھو محمد مصطفیہ دی چلے گی تیری مصطفیہ سیدے مصطفیہ سیدے مصطفیہ سیدے مصطفیہ پہلے رون نلو چوپ چانگی ہومیوں پیتھا نام بڑھو زرا اٹھ کے ترسیے تُو کھڑے ہو کے شہراندی طرح جواب دیو اٹھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے شہراندی طرح جواب دیو کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے جواب دیو زرا جات کے محبت نہ جواب دیو نعرہ تکبیر شان مصطفیہ عزمت مصطفیہ ہاتھ چوکے رفات مصطفیہ بلندی مصطفیہ کاریو القرآن کاری صاحب موڑ کھنے نہ حافظ عبداللہ شیخ خبوری صاحب تقریب کر تے نعرہ مارا جی میں تُسیں بیٹھے ہو اللہ جانے کھیسیاں بگلان کسیاں اللہ اکبر توڑیاں زبانہ تے نہیں آرہے کہن لگے نعرہ مارنا تے چاہتے مارو پھر تلاو جی اتنال کہن لگے امار مار نعرہ میری مرکزی ایک چمیجت نعرہ مار جاندیاں روٹی نہ کھوایا پھر کہن لگے مار مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساجد میر تا نعرہ مار جاندیاں پھر کرایا نہ دیا مرکزی جمعیت اہل حدیر مرکزی جمعیت اہل حدیر پاکستان تیرا میر 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 کاری اسماعیل تین صاحب اہل حدیر یود پاکستان بزرگی بزرکاندی بے شک بجا ہے پر پاتے دکھاتے دا مالک خدا ہے ترجمان حق کو صدا ترجمان مسل اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمی یوسف بسروی صاحب تشنیل آ چکے نے اگر میری قرب دیکھو کھونے انشاء اللہ قرآن شڑھو گے بزرگی بزرکاندی بے شک بجا ہے پر باتے دکھاتے دا مالک خدا ہے امامت امامت بے شک بجا ہے پر عطاعت لائی ان کو سہنا مصدفع استاد مطرم حافظ محمی یوسف پسروری شاہ اہلا و سہلا مرحبا جی آئین الحاج چودری غلام مرتضی وڑیش شاہ پچھلے پورا مہینہ میرا پر عبدالوحاب صدیقی بیمار رہے ہیں اللہ پاک تاندرستی دے تے اکھا دا علاج بھی الہی سان تکر ویکھ لو توحید گنج تو توحید گنج انتظامی ہے تے نمازی تو اڑی خدمت لی آج بھی بیکچے بلکل بلکل پائیے تسام صاحب تشریف فرمانے سارے ماشاءاللہ الہی سان انتظامی ہے تو ڈاکٹر سہبان اب ایچھے نے اللہ پاک بھائی انہوں نے جزائے خیر دے تے محافظ بنی آمین آب صاحب تشریف لے آئے او بیمار میں انہوں نے بیان ہونا ہے تے باقی قصر میں جمج توحید گا نکڑ لانگا کوئی گا نہیں ہے تے ہون باقی تو اڑی ناک ادھار اللہ پاک میری تو اڑی حاضری قبول فرمائے آمین با آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم